بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد معزز ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جامعہ نواریہ انٹرنیشنل کے زیر احتمام سنن عبی دعوت کا سلسلہ وار درس جاری ہے اس طریقے سے اگلا باب ہے اید جمعہ کے روز آ جائے اید جو ہے ایک ہی دن میں جمعہ اور اید دونوں ٹکرا جائے تو یعنی کیا ہو جائے جبکہ اید جمعہ کے دن آ جائے تو کیا حکم ہے حدیث پاک کا نمبر ہے 1057 حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا اسرائیل قال حدثنا عثمان بن المغیرہ عن ایاس بن ابي رملة الشامی قال شهدت معابیت بن بی سفيان رضی اللہ عنہ وهو يسأل زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فقال يسأل زید بن ارقم رضی اللہ عنہ وقال اشهدت مع رسول الله صلى الله علیہ وسلم عيدین اجتمعا في يوم قال نعم قال فکیف صنعا قال صلى العید ثم رخصا في الجمعات فقال من شاء ان يصلی فلیصلی حضرت معابیت بن نبی سفيان رضی اللہ عنہ کے پاس ایاس بن ابی رملة شامی موجود تھے اور اس وقت حضرت معابیت بن نبی سفيان رضی اللہ عنہ حضرت زید بن انقم رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ساتھ اس وقت موجود تھے جبکہ ایک دن میں دو عیدے آگئی یعنی عید بھی آگئی اور جمعہ کا دن بھی آگیا تو ایک ہی دن میں کتنی عیدے ہوگئی دو عیدے ہوگئی کہا کہ ہاں میں اس وقت موجود تھا تو حضرت معابیت رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا حضور علیہ السلام نے کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی اور پھر جمعہ کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ جو آدمی نماز جمعہ پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے تو یہاں پڑھنا چاہے تو پڑھ لے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز اس سے فوت ہو جاتی ہے چھوڑ جاتی ہے اور جمعہ کی نماز اس کے ذمہ سے ہڑ جاتی ہے عید کی نماز پڑھنے سے جمعہ کی نماز کا حکم باقی رہتا ہے جمعہ کی نماز کا حکم اس سے ہٹے گا نہیں بلکہ اس کو عید کی نماز بھی پڑھنا ہے اور جمعہ کی نماز بھی پڑھنا ہے دوسری احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے نہیں تو اس میں بھی اگر معنی یہ لے کے جو چاہے نماز پڑھے جو پڑھنا چاہے پڑھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو نہیں پڑھنا چاہے نہیں پڑھے ایسا تو نہیں ہوتا جو آدمی جمعہ کی نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے کی مثال میں قرآن سے دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من شعف اليومن ومن شعف اليکفر ہدایت کے راستے واضح ہیں گمراہی کے راستے بلکل کلیر ہیں جس کا جی چاہے ایمان لائے جس کا جی چاہے کفر کرے تو اب اس آیت کے اندر تو بلکل صاف طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جس کا دل چاہے ایمان لائے جس کا دل چاہے کفر کرے حالانکہ یہاں تو صرف ایک ہی لفظ ہے جس کا جی چاہے جمعہ کی نماز پڑے آگے کا لفظ بھی نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے نماز نہ پڑے قرآن میں تو واضح انداز میں ہے جس کا دل چاہے ایمان لائے جس کا دل چاہے کفر کرے آگے کہہ دیا گیا ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کر کے رکھے ایک دم واضح انداز ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز بلکل واضح ہے اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ایک ہزار اٹھاون حدثنا محمد بن طریف البجلي قال حدثنا أثبات أن العمشان طائب بن رباح قال صلى بنا ابن زبير رضي الله عنه في يوم عيد في يوم جمعات أول النهار ثم رحنا إلى الجمعات فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة حضرت عطاء بن عبی رباح رضي الله عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن ابن زبير رضي الله عنهما نے ہمیں دن کے پہلے حصے میں عید کی نماز پڑھائی دن کے پہلے حصے میں عید کی نماز پڑھائی پھر ہم نماز جمعہ کے لئے آئے تو وہ ہمارے پاس تشریف نہ لائے اور ہم نے خود نماز پڑھ لی ابن عباس رضي الله عنهما جو ہے طائف میں تھے جب وہ تشریف لائے تو ہم نے اس بات کا ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ سنت کو پا لیا یعنی یہ کہ تم نے زہر کی نماز پڑھیں تو کوئی حرچ کی بات نہیں ہے ایسا ابن عباس رضي الله عنهما نے اپنی رائے ظاہر کی اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک کیا رائے ظاہر فرمائی کہ یعنی تم نے جو ہے سنت کو پا لیا کہ تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھے سنت کو پا لیا تم نے یعنی صحیح کام کیا یہ ان کی بات سے ظاہر ہو رہا ہے لیکن جیسا ہے کہ ہم نے ارزقیہ کے اور بھی بہت سی روایات ہیں جیسے یہ پتا چلتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے جمعہ کی نماز ساقت نہیں ہوتی جمعہ کی نماز کا حکم اپنی جگہ باقی رہے گا اور اس کی اور اگر آپ کو مزید جیسا کہ ابھی اور ایک روایت آ رہی ہے اس میں بھی اس کی وضاحت آ رہی ہے حدیث پاک نمبر ایک ہزار انساٹ حددنا یحی بن خلف قال حددنا ابو عاصم عن ابن جریج قال اجتماع یوم جمعات و یوم فطر على عہد ابن زبیر رضی اللہ عنہ فقال عیدان اجتماع فی یوم واحد فجمعہما جمعہا فصلاہما رکعاتین بکراتا لم يزد علیہما حتی صلی العصر ابن جریج نے عطا سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے دور میں جمعہ اور عید الفطر دونوں ایک دن جمع ہو گئے یعنی عید کے دن جمعہ کے دن عید آ گئی فرمایا کہ ایک دن میں دو عیدیں اکھٹی ہو گئی تو اب دونوں کی اکھٹی دو رکعتیں صبح کے وقت پڑھ لے اور ان دونوں پر کوئی اضافہ نہیں کیا یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے عصر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد والی لبایت دیکھے ایک ہزار ساعت حدثنا محمد بن المصفق وعمر بن حفص الوصابی المعنى قال حدثنا بقیت قال حدثنا شعبت عن مغیرة الضبی عن عبدالعزیز بن رفی نبی صالح نبی حریرت رضی اللہ عن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قال قد اجتمع في يومكم هذا عیدان فمن شاء اجزائه من الجمعة واننا مجمعون قال عمر عن شعبت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارے لئے دو عیدے جمع ہو گئی دو عیدے ایک ساتھ اکھٹی ہو گئی لہذا تم میں نماز جمع جو پڑھنا چاہے تو پڑھے اور ہم نماز جمع پڑھیں گے کیا فرمایا دیکھے آپ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس باب کی آخری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تمہارے لئے دو عیدے ایک ساتھ آگئی اب جو آدمی نماز جمع پڑھنا چاہے تو پڑھے اور ہم تو نماز جمع پڑھیں گے ہم نماز جمع پڑھیں گے اب اس کی اور ایک بہترین مثال میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں کہ یہ جو انداز ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں بھی یہ انداز اپنایا گیا اب یہ جو لفظ ہے اس سے تو ایسا پتہ لگ رہا ہے کہ پڑھنا چاہے تو پڑھے اور نہ بھی پڑھے تو کوئی حرچ کی بات نہیں ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے الفاظ پہلے حضور علیہ السلام کے سن لیں من شاء اجزاءہو من الجمعاتی کہ جو آدمی تم میں سے نماز جمع پڑھنا چاہے تو پڑھے وَإِنَّا مُجَمِّعُون اور ہم نماز جمع پڑھیں گے ہم نماز جمع پڑھیں گے حضور علیہ السلام کے الفاظ جو ذکر کی گئے کہ جو آدمی جمع کی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھے اب آپ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کو اٹھا کر دیکھیں قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا اِنَّا صَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعْئِرِ اللَّهِ صَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعْئِرِ اللَّهِ لفظی ترجمہ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں ترجمہ اس کا کیا ہے تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں کا تواف کرے کوئی حرج کی بات نہیں یعنی کوئی ان کے درمیان جو چکر لگانا ہے سعید اس کو کہہ دیں یہ دوڑ لگانا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لگانا چاہے تو لگا لے اچھا عمل ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے بے اگر کوئی دوڑ رہا ہے تو اچھی بات ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَيَّتَّوَا فَبِعِمَا اس پر کوئی حرج نہیں اس پر کوئی دشواری نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی مشکل نہیں کوئی گناہ کا کام نہیں کہ ان دونوں کی درمیان دوڑ لگا رہے حالانکہ تمام فقہ اکرام اس بات پر متفق ہے کہ صفہ اور مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائی جاتی ہے اس سے یعنی وہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو مباہ ہے جائز ہے لگائے تو اچھا ہے نہیں لگائے تو کوئی بات نہیں بلکہ تمام فقہ اکرام کہتے ہیں کہ صعیب اینا صفہ والمروہ صفہ اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانا واجب ہے تو قرآن تو کہہ رہا ہے فلا جناح علی ایت توافہ بیما کوئی ہر اچھی بات نہیں کہ ان دونوں کے درمیان دوڑ لگائے لیکن حکم کیا ثابت ہو رہا ہے واجب کا ہو رہا ہے تو قرآن کریم کے بہت سے ایسے اکامت ہیں لفظ کے ظاہر پر آدمی اگر جائے اور اس کے معنی اور مطلب اور مفہوم کو نہیں سمجھے تو وہ گمرائی کی طرف بھی چلا جاتا ہے اسی لئے قرآن میں کہہ دیا گیا اسی کے ذریعے سے کئی لوگ گمرائی ہوتے ہیں اور کئی لوگ ہدایت دی پاتے ہیں مچھر کی مثال اللہ رب العزت نے دیا مکھی کی مثال اللہ رب العزت نے دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مچھر یا اس سے کم تر بھی اگر کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالی اس کی مثال دینے سے حیاء محسوس نہیں کرتا جو ایمان والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے اللہ تبارک و تعالی کہ اس میں کیا حکمت ہے زمین اور آسمان کے درمیان کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی مثال دینے کے لئے اگر مچھر تو کیا اس سے بھی کم تر چیز ہوتی تو بھی اللہ مثال دیتا اب جو ہے ایمان والے کہتے ہیں اللہ رب العزت کی عظمت کو سمجھتے ہیں اللہ رب العزت کی منشاہ اور مفہوم منشاہ اور مقصد کو سمجھتے ہیں جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ مزاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو اس کی نعوذ باللہ کیا ضرورت تھی کہ مچھر جیسی کم تر مخلوق کی مثال دے دیا کم درجے کی مخلوق کی اللہ تبارک و تعالی نے مثال دیا اس اگزامپل کے طور پر کوئی اور بڑے جانور کو پیش کرتا تو وہ گمراہ ہو گئے اور جو ایمان والے وہ ہدایت پا جاتے تو اسی طریقے سے اور بھی ایک سورہ مائدہ کیا ہے تو ٹھاکر دیکھا اس میں کہا گیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُو کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہیں کر سکتے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُو کا لفظ ہے جب تم احرام سے باہر ہو جاؤ احرام کی حالت ختم ہو جائے جب احرام کھول لو جب تم حلال ہو جاؤ یعنی جب تم احرام کھول لو فَاسْتَادُو کا لفظ آیا تو اب شکار کرو اب شکار کرو اب یہاں پر تو صاف لفظوں میں شکار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو کیا کوئی بھی احرام کھولتے کی شکار کو جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ احرام کھولنے کے بعد فوری جو ہے تمام حضرات جو ہے حاجی لوگ بندوقیں لے کر یا کوئی اور چیز لے کر شکار کے لئے نکلنا چاہیے تھا کیونکہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے جب تم احرام کھولو تو شکار کرو تو اس کا مطلب یہ کہ ہر حکم جو ہے اس سے فرض اور واجب بھی ثابت نہیں ہوتا آرڈر کے معنی میں آرڈر دیا جا رہا ہے تو ہر حکم ہر عمر سے ہر حکم سے فرض اور واجب ثابت نہیں ہوتا تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ فقہ اکرام کے سامنے زانوے تلمس تہہ کرو اگر ہم کو کچھ بات کسی بات کا علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لیں وہاں بتلائیں گے کہ ہاں ہر حکم سے واجب ثابت نہیں ہوتا فرض ثابت نہیں ہوتا بعض حکم وہ ہے کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کرنا چاہے تو اب کر سکتے ہو کیا حکم نکلتا ہے اس سے اگر تم اب شکار کرنا چاہے تو اب شکار کر سکتے ہو تم پر کوئی ہر اچھی بات نہیں اور جہاں یہ کہا گیا کہ کوئی ہر اچھی بات نہیں تواف کرے تو وہاں پر دیکھیں آپ ایسا نہیں ہے کہ بھئی تواف نہیں کرنے والے کے لئے ہر اچھی بات نہیں بلکہ تواف کرنا ضروری قرار دیا گیا سعی کرنا صفار مروعہ کے درمیان دور لگانا یہ ضروری قرار دیا گیا یہ آئید دیکھتی نا کہ میں بھی جو اس سے پہلے آئید دیکھتی آتی کفر اور ایمان جی اس میں تھی وہ آئید بھی دوارہ بھی پکڑکی یہ غالباً سورہ قحف کی آیت مبارکہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس کا جی چاہے ایمان لائے جس کا جی چاہے کفر کرے تو کیا اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے رہا ہے کہ کوئی آدمی کفر کرے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ ایمان لانا چاہیے کیونکہ کافروں کے لئے تو آگ تیار کی ہوئی اب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں جس کا جی چاہے جمعہ پڑھ لیں ہم تو جمعہ پڑھنے والے اب جب ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں تو کیا کوئی آدمی ہماری پیروی کے خلاف کرے گا کیا کوئی آدمی ہمارے طریقے کے خلاف کرے گا بلکہ ہر امتی چاہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں کیا پڑھے جمعہ کی نماز میں کیا پڑھے کونسی سورے جمعہ کی نماز میں تلاوت کی جائے اس کا یہ بیان ہے جمعہ کی نماز میں کونسی سورے تلاوت کی جائے حدیث پاک نمبر 1109 حدتنا قطیبت بن سعید قال حدتنا ابو عوانتان ابراہیم ابن محمد بن المنتشر یا نبی ان حبیب ابن سالم ان ان النومان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ فی العید ویوم الجمعات بسبح اسم ربک الاعلا وحل اتاک حدیث الغاشیہ قال وربما اجتماعا فی یوم واحد فقرأ بہما حدیث پاک نمبر 1109 حدرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدین یعنی اید اور بخرید ایدین اور جمعہ میں سورہ سب حسم ربک الاعلا اور حل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے اور جب ایک دن میں ان دونوں کا اجتماع ہوتا یعنی ایک ہی دن جمعہ اور اید دونوں ایک ساتھ آ جائیں یعنی جمعہ کے دن اید آ جائے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اسی دن اید بھی ہوگی اور جمعہ بھی ہوگا تو حضور علیہ السلام تب بھی یہی دونوں پڑھتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ صبح اید کی نماز میں یہ دونوں پڑھے تو دوپہر میں الک پڑھے بلکہ اید میں بھی وہی پڑھتے تھے اور جمعہ میں بھی وہی پڑھا کرتے تھے سورہ اعلیہ اور سورہ غاشیہ اگلی حدیث پاک نمبر ایک ہزار ایک سو دس حدثنا القاع نبی ان مالک ان ضمرت ابن سعید المازنی ان عبید ان عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عطبت ان الضحاک ابن قیس رضی اللہ عنہ سألن نمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ماذا كان يقرأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ على اثر سورة الجمعہ فقال كان يقرأ به الاتاک حدیث الغاشیہ حضرت ضحاق بن قیس رضی اللہ عنہ نے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں سورہ جمعہ کے بعد کونسی سورہ کی تلاوت کرتے تھے فرمایا کہ یعنی حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے سورہ جمعہ کے بعد سورہ الاتاکہ حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے تو یعنی عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ سبیحسم ربی کلالہ اور سورہ غاشیہ یعنی سورہ اعلا اور سورہ غاشیہ سبیحسم ربی کلالہ پہلی رکعت میں یہ سورے پڑھتے دوسری رکعت میں حلطہ کا حدیث الغاشیہ پڑھتے عام طور پر تو یہ ہوتا تھا لیکن کبھی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھ لئے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے اس کے علاوہ نیچے اس کے بعد جو روایت آ رہی ہے اس میں اور سورہ منافقون وغیرہ کا بھی ذکر آ رہا ہے لیکن اکثر آپ کا عمل سورہ علیہ اور سورہ غاشیہ کا تھا اگلی حدیث پاک نمبر ہے ایک ہزار ایک سو گیارہ گیارہ سو گیارہ حددتنا القا نبی قال حددتنا سلیمان یعنی ابن بلال ان جعفرنا نبی ان ابن ابی رافع قال صلى بنا ابو هريرة رضی اللہ عنه یوم الجمعہ فقرأ سورة الجمعہ وفی الركعة الاخرة اذا جاءك المنافقون قال فأدرأت ابا هريرة رضی اللہ عنه حين انصرف فقلت له انك قرأت بسورتين كان علي رضی اللہ عنه يقرأ بهما في الكوفة قال ابو هريرة رضی اللہ عنه فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقْرَأُوا بِهِمَا يَوْمَ الْجُمْوَاتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ہم کو جمعہ کی نماز پڑھائی یہ کہہ رہے ہیں ابو رافع ابو رافع کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی تو سورہ جمعہ کی تلاوت کی سورہ جمعہ آپ نے تلاوت کی دوسری رکعت میں سورہ منافقون اذا جاکل منافقون یہ سورہ تلاوت کی جب فارغ نماز سے ہو گئے نماز کمپلٹ ہونے پر میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا یہ کون کہہ رہے ہیں ابو رافع رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے کہہ رہے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھے پڑھنے کے بعد جب نماز ہوئی تو میں ان کی خدمت میں آیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دو صورتے پڑھی ایسی صورتے ہیں جن کو کوفہ میں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے یہ صورتے جو ہے یہ صورتے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے میں نے کوفہ میں سنا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہی صورتوں کو جو ہے نماز جمعہ میں پڑھتے ہوئے سنا ہے تو یعنی حضور علیہ السلام کا بھی عمل ہے عدرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی عمل ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی ایسا کر رہے ہیں اگلی حدیث پاک نمبر ایک ہزار ایک سو بارہ حدثنا مسددن ان یحی بن سعید ان شعبت ان معبد بن خالد ان زید بن مقبت ان سمرت بن جندو بن رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک نمبر ایک ہزار ایک سو بارہ حضرت سمرہ بن جندو بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں سورہ سبی حسم ربک العلہ اور سورہ حلتہ کا حدیث الگاشیہ پڑھا کرتے تھے اس طرح سے یہ باب مکمل ہوا جس میں یہ بتلایا گیا کہ نماز جمعہ میں کیا پڑھنا چاہیے اب اگلے باب کا آغاز ہے جس کا عنوان ہے بابن الرجل یعتم بالعمامی وبینہما جدارن امام کی اختداء کرنا جبکہ دونوں کے درمیان ایک دیوار ہو امام اور مقتدی کے بیچ میں اگر دیوار ہو تو کیا مقتدی کا امام کی اختداء کرنا درست ہے حدیث پاک کا نمبر 1113 حدثنا زہیر بن حربن قال حدثنا حشیمن قال اخبرنا یحی بن سعید ان عمرتان عائشت رضی اللہ عنہ قالت صل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتی والناس یعتمون بہی من ورائل حجرتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز پڑھا کرتے اور لوگ حجرے سے باہر آپ کی اختداء کر لیا کرتے تھے حضور علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے حجرے مبارکہ کے اندر اور لوگ اختداء کرتے تھے حجرے کے باہر دیوار کے پیچھے سے اختداء ہو رہی ہے تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ دیوار رکاوٹ نہیں بنتی اختداء کے اندر دوسری ایک بات یہ کہ اس سلسلے میں قائدہ بتا دیا گیا کہ مقتدی کو امام کی نقل و حرکت یعنی امام رکو میں جا رہا ہے رکو سے اٹھ رہا ہے سجدے میں جا رہا ہے سجدے سے اٹھ رہا ہے یہ ساری چیزوں کا علم اگر مقتدی کو ہو رہا ہے تو اس کی اختداء درست ہے چاہے وہ کسی ذریعے سے ہو امام کے ذریعے سے ہو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے ہو یا پھر کسی مکبر کے ذریعے سے ہو آواز امام کے رکو میں جانے کی رکو سے اٹھنے کی امام سجدے میں جا رہا ہے امام کی جو حالتیں بدل رہی ہیں پلٹ رہی ہیں وہ حالتوں کا علم اور اس کی جانکاری مقتدی کو ہونا چاہیے چاہے وہ کسی ذریعے سے ہو اگر ویسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کی اختداء درست نہیں ہے کیونکہ امام اس کی پیروی ہی نہیں ہو پائے گی امام رکو میں ہوگا اور مقتدی سجدے میں ہوگا تو امام کی پیروی شرط ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ مقتدی کو اس بات کا علم ہو پتا چلے کسی بھی آواز کے ذریعے سے اگر امام کی آواز نہیں پہنچتی ہے تو مکبر کی آواز ہی آجائے دیش میں کچھ فاصلہ اور کسی کھڑے ہوئے ہیں لوگ جی جیسے الویدہ جمعہ میں عام طرف ہے یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ مکہ مزید میں لاکھوں لوگ جو ہیں حیدرباد دکن میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں آتے ہیں تو وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مزید کا اندر کا حصہ پھر اور مزید ہی کے اندر کے حصے میں ایک باہر کا حصہ ہے وہ پورا بھر جاتا ہے پھر باہر کے حصے ہی میں ہی اور ایک مزید کا حصہ ہے جو سیڑھیوں کے بادوارہ حصہ کہلاتا ہے وہ بھی بھر جاتا ہے اب وہ بھرنے کے بعد باہر کا جو خالی حصہ ہے اب مزید کے باہر والا حصہ جو پورا کمپلیٹ مزید کے باہر ہیں تو وہ حصہ بھی بھر جاتا ہے پھر ادھر ایک کلومیٹر ادھر ایسٹ ویسٹ ساؤت وغیرہ میں جو ہے نا وہ ایک ایک کلومیٹر تک جو ہے وہ صفے بنی ہوئی ہوتی ہیں اور بعض لوگ جو ہے سب کو چھوڑ کر دکانوں کے اندر بھی صفے بنا لیتے ہیں ایک صف جو ترتیب سے چل رہی ہے وہ ترتیب پرین سب کو چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دے کے انہوں اپنی دکان میں ایسا صفے بنا لیتے ہیں جے تو ایسا اور آواز سب کو پہنچ رہی ہے امام کے تو ایسی صورت میں کیا ان لوگوں کی نماز دروست ہے نماز ہوگی یا نہیں دیکھیں نماز کے ہونے یا نہ ہونے کے اندر ایسی تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن رہی ہے کہ جس سے نماز نہ ہو کیونکہ صفوں کے بگڑنے سے صفوں کے بگاڑ سے جو ہے نماز میں بگاڑ آتا ہے صفوں کے بگاڑ سے نماز کے اندر بگاڑ آتا ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہوتا کہ جس سے نماز ہی نہ ہو جیسے ایک آدمی جو ہے ایک صف چھوڑ کر تنہا کھڑا ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کو رکا تو گیا اس کو منع تو کیا گیا لیکن فقہ اکرام یہ نہیں کہتے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی سرے سے یہ کہا جائے گا کہ ناقص ہوئی نامکمل ہوئی انکمپلٹیڈ ہوئی انکمپلٹ اس کی نماز ہوئی لیکن بالکل سرے سے نماز نہیں ہوئی اس طرح کا فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا جمعہ سے نماز نہیں ہوئی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی اختیار درست نہیں ہوئی اس کی نماز سرے سے نہیں ہوئی اس طرح یہ کیسے البتہ یہ ہے کہ جب نماز انکمپلٹ ہوئی ہے تو پھر دوبارہ پڑھنا پڑھیں گا نہیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں مطلب یہ کہ جو اس میں ثواب میں اور اس کے اندر صحیح ہونے کے اندر جو سارے درجے ہوتے ہیں وہ درجے میں سے ایک درجہ اس نے کم کر دیا کیونکہ صف کے اندر درست ہونے سے نماز پوری درست ہوتی ہے صف کے اندر کچھ بھی بگاڑ آنے سے نماز کے اندر بھی بگاڑ آتا ہے لیکن وہ اس درجے کا نہیں ہوتا کہ اس سے نماز ہی نہ ہو عیدین عیدین کی نماز کا بیان آ رہا ہے یعنی عید الفطر اور عید الازہان یہ دونوں کا بیان اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کے تعلق سے مختلف مسائل یہاں پر ذکر کیے جائیں گے تو عید کی نماز جو ہے ہر مسلمان بالغ مرد پر فرد ہے آقل ہونا اس کے لئے شرط ہے اسی طریقے سے عورتوں پر یہ نماز نہیں ہیں عورتیں جو ہے اپنے گھروں میں ہی نفل نمازیں ادا کرے گی اسی طریقے سے عید کے دن جو ہے نماز فجر کے بعد اشراق وغیرہ نہ پڑے بلکہ عید کی نماز کے لئے چلے جائیں تو عید کے دن عید کی نماز سے پہلے اپنے مقام پر یعنی اپنے گھر یا گھر کے قریب کی مسجد میں نفل نماز پڑنا درست نہیں اشراق وغیرہ جو پڑی جاتی ہے عید کے دن نہ پڑے اور اسی طریقے سے عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نماز نہ پڑے عید کے دن عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑنا اور نماز سے پہلے اپنے گھر یا گھر کے پاس کی مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑنا ہے باقی اس کے بعد اور جو مسائل ہے وہ تفصیل کے ساتھ آ رہے ہیں جو جو مسائل ہے سنت نفل ہے جی سنت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے حدیث پاک نمبر 1121 حددنا موسیٰ بن اسماعیل قال حددنا حمدن حمیدنان نسن رضی اللہ عنہ قال القدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّانَ لَعْبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهَا خَيْرًا مِّنْهَا يَوْمَ الْأَضْحَا وَيَوْمَ الْفِطُرِي حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ مرورہ میں تشریف لائے تو ان لوگوں نے کھیل کھوت کے لیے دو دن مقرر کیے تھے تیہ کی ہوئے تھے پوچھا گئے آپ علیہ السلام نے کہ یہ دو دن کیسے ہیں یہ کھیل کھوت کے لیے جو انہوں نے الگ کر کے رکھے ہیں دنوں کو تیہ کر کے رکھے ہیں تو لوگوں نے بتلایا کہ جاہلیت کے اندر ہم ان دنوں میں کھیلا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ان کی جگہ دو دن اس سے بہتر عطا فرما دیئے ہیں اور وہ ہے عید الفطر اور عید العزہ تمہارے جو جاہلیت میں کھیل کھوت کے دن تھے اس سے اچھے دو دن اللہ تعالی نے عید کے عطا فرما دیئے کہ اس میں تم خوشی مناؤ ایک دن خوشی منانے کا ہے ایک دن خوب کھانے پینے کا ہے اگلا باب ہے باب وقت الخروجی الالعید عید کے لیے نکلنے کا وقت عید کی نماز کے لیے کب نکلے حدیث پاک نمبر ہے ایک ہزار اکسو بائیس حدثنا احمد بن حمبر قال حدثنا ابو المغیرت قال حدثنا صفوان قال حدثنا یزید بن خمیل الرحبی قال خرج عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع الناس في يوم عید فطر او اضحا فانکر ابطال امام فقال انہ کننا قد فرغنا ساعتنا ہاتھی وذالک ہین التسبیح حدرت یزید بن خمیل الرحبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حدرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ عید الفطر یا عید الازحا کے لیے لوگوں کے ساتھ نکلے تو انہوں نے امام کے دیر کرنے کو ناپسند کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت تو ہم فارغ ہو جایا کرتے تھے اور یہ وقت تو تسبیقہ ہے یعنی جس وقت میں امام صاحب آ رہے ہیں یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں تو ہم نماز پڑھ کر پہلے کے وقت میں پہلے کے دور میں فارغ ہو جایا کرتے تھے اور اب امام صاحب اتنی تاخیر سے آ رہے ہیں تو امام صاحب کے تاخیر سے آنے کو لوگوں نے ناپسند کیا اگلا باب ہے بابو خروج النسائی فی العید عورتوں کا عید کے لیے نکلنا حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو تئیس حدتنا موسیٰ بن اسماعی لقال حدتنا حمد نیوب ویونس وحبيب ویحی بن عطیق ویشام في آخرین عن محمد انہم عطیت رضی اللہ عنہ قالت امرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج ذوات الخدور يوم العید قیل فالحیذ قال ليشهدنا الخیر ودعوة المسلمین قال فقالت امرأة يا رسول الله ان لم يكن لإهداهن ثوب كيف تصنعه قال تلبسها صاحبتها طائفة طائفة من ثوبها حضرت امیاتیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ عید کے دن مستورات بھی نکلا کرے عید کے دن عورتیں بھی مسجد کے لئے عیدگاہ کی طرف نکلا کرے تو عورتیں کہنے لگی کیا حیث والی عورتیں بھی آئیں گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہونا ان کے لئے بہتر ہے دیکھیں اس روایت سے بھی پتا چل رہا ہے کہ وہ لوگ نماز کے لئے نہیں آتی تھی بلکہ دعا کے لئے آتی تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا میں شامل ہونا ان کے لئے بہتر ہے حدیث پاک کو نقل کرنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت کہنے لگی یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس کپڑا نہ ہو تو کیا کرے آقا کریم رعوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سہلی جو ہے اپنا کپڑا اس کے اوپر ڈال دے یعنی اس طریقے سے ہر ایک دوسرے کا خیال کر لے اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے کوئی مصیبت کے اندر ہے تو دوسرا اس کی مدد کر دے کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے تو اس کی سہلی اس کو اپنا کپڑا دے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو چوبیس حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا حمد قال حدثنا ایوب ایوب عن محمد عن ام عطیتا بهذا الخبر قال ویعتزل الحیذ مصل المسلمین ولم يذكر ولم يذكر الثوب قال وحدث عن حفصة رضی اللہ عنها عن امرأة تحدثه عن امرأة اخرى قالت قیل يا رسول اللہ فذكر معنى حديث موسیٰ في الثوب اس روایت میں یہ ہے کہ حدرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ عید کے دن مستورات بھی نکلا کریں اور کہتی ہیں کہ حیث والی جو ہے مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے علاہدہ رہے الگ رہے جو خواتین حیث کی حالت میں ہے وہ مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے الگ رہے اور کپڑے کا اس میں ذکر نہیں ہے حفظہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ایک دوسری عورت نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ کہا گیا یا رسول اللہ پھر موسیٰ بن اسماعیل کی طرح معنی یعنی معنی کے اعتبار سے کپڑے کا ذکر کیا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو پچیس حدثنا نفیلی قال حدثنا زفیرون قال حدثنا عاصمون الاحوال عن حفظة بنت سیلین عن امیاطیت رضی اللہ عنہ قالت کننا نؤمر بہذا الخبر قالت والحید یکن یکن خلف الناس فیکبرن مع الناس حضرت امیاطیت رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا یا حکم بنایا گیا یعنی ہمیں ذمہ داری دی گئی اور انہوں نے فرمایا کہ حائزہ عورتیں لوگوں سے پیچھے رہتی اور لوگوں کے ساتھ تکبیل کہتی یعنی اللہ اکبر کہتی اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو چھبیس حدثنا بالولید یعنی الطیالیسی و مسلم قالا حدثنا اسحاق بن عثمان قال حدثن اسماعیل امن عبد الرحمن بن عطیتا عن جدته ام عطیتا رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ جمع نساء الانصار في بیت فارسل ایلینا امر بن الخطاب رضی اللہ عنه فارسل ایلینا امر بن الخطاب رضی اللہ عنه فقام على الباب فسلم علينا فرددنا ثم قال انا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیکن و امرنا بالعیدین ان نخرج فیہما الحیض والعتق ولا جمعہ تعلینا و نہانا عن اتباع الجنائز حضرت ام عطیتا رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے انصار کی عورتوں کو ایک گھر میں جمع کر کے ان کے پاس فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیج دیا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر ہمیں سلام کیا عورتوں کو سلام کیا تو ہم نے ان کے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا کہ مجھے آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور ہمیں حکم فرمایا گیا کہ نماز عیدین کے لئے نکلنے کا اور چاہے کوئی حیز والی عورت ہو یا کواری عورت ہو چاہے کوئی حیز والی عورت ہو یا کواری ہو اور یہ کہ جمعہ ہمارے اوپر نہیں اور نہ جنازے کے ساتھ جانا تو اب نماز جمعہ میں شامل ہونے اور جنازوں کے ساتھ جانے کی عورتوں کے لئے حضور علیہ السلام کے دور سے ہی ممانعات تھی نماز جمعہ میں شامل ہونے اور جنازوں کے ساتھ جانے کے تعلق سے عورتوں کے لئے حضور علیہ سلام کے زمانے میں ہی روک دیا گیا فرد نمازوں میں شامل ہونے سے فاروق آدم رضی اللہ عنہ کے دور میں تمام صحابہ کے اتفاق سے عورتوں کو روکا گیا بڑی غور طلب بات ہے تو جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے مبارک دور میں عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی کے گھر کی حاضری سے روک دیا گیا کہ اب تقوی اور طہارت کی پہلی جیسی حالت نہیں رہی تو اس پرفتن دور میں عورتوں کا مردوں کی طرح اس طرح شامل ہونا کاروباری زندگی میں آجانا بزنس وغیرہ کی لائن میں آجانا یہ کہاں تک درست ہوگا اگلا باب ہے باب الخطبت یوم العیدی عید کے روز خطبہ دینا عید کے روز خطبہ دینا تو اس سے پہلے جو باب گزرا وہ عورتوں کے لیے جو عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم تھا وہ ذکر کیا گیا اور اس میں جو 1126 نمبر کی حدیث پاک ذکر کی گئی یہ موجودہ دور میں جو لوگ کہتے ہیں کہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے جو ہے عورتوں پر نماز کی پابندی لگائی مسجد میں آنے تک مسجد میں آنے کے لیے فاروق عظم رضی اللہ انہوں نے پابندی لگائی ان لوگوں کے لیے ایک یہ جواب ہے حدیث پاک عورتوں کا عید کے لیے نکلنا تو اس میں امام ابودعود رحمت اللہ نے جو حدیث عورتوں کو نماز جمعہ میں شامل ہونے سے اور جنازے کے اندر شامل ہونے سے روک دیا گیا تھا اب اگلا جو باب آ رہا ہے وعید کے دن خطبہ دینے کے متعلق ہے حدیث پاک نمبر 1127 حدثنا محمد بن العلائی قال حدثنا ابو معاویت قال حدثنا ال اعمش وانسماعیل بن رجائن نبيه وعن قیس بن مسلم انطارق بن شهاب وقال اخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة اخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة فقال ابو سعيد الخدري رضی الله عن من هذا قالوا فلان ابن فلان فقال اما هذا فقط قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله و سلم يقول من رآ من فاستطاع ان يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان اس لباعت كندر يذكر كيا كيا ابو سعيد خدري رضی اللہ انہوں کہتے مروان بن حکم انہوں نے عید کے دن ممبر نکل وائی اور نماز سے پہلے خطبہ شروع کر دیا نماز سے پہلے خطبہ شروع کر دیا کیونکہ عید کے دن پیارے آقا علیہ السلام کے دور سے لے کر ان کے دور تک طریقہ یہ تھا پہلے نماز ہوتی تھی ہے وہ طریقہ عید میں نہیں ہوتا تھا نماز جمع میں پہلے خطبہ ہے بعد میں نماز ہے عید میں نماز پہلے ہے خطبہ بعد میں لیکن مروان بن حکم نے خطبہ پہلے دے دیا عید کا اور نماز بعد میں پڑھائی تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا اے مروان تم نے سنت کے خلاف کیا آپ نے عید کی روز ممبر نکالا حالان کہ اس روز نہیں نکالا جاتا تھا اور نماز سے پہلے خطبہ تم نے شروع کر دیا خطبے کی جو شروع کی حالان کہ خطبہ کب ہوتا تھا عید کے دن نماز کے بعد ہوتا تھا حضرت ابو سعید خدری رضی نے فرمایا کہ یہ کون ہیں لوگ کہنے لگے فلا بن فلا ہیں فرما کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا یہ جو شخص کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے مروان تم نے سنت کے خلاف کیا ابو سعید خدری رضی رضی اس کی برے کام کو دیکھے تو اگر ہاتھ سے رکنے کی طاقت رکھتا ہو تو ہاتھ سے رک دیں اور اگر ہاتھ سے رکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو زبان سے رکھ دیں اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے منا کردے اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور واقعی کام برا ہے اگر ایسا بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ آدمی برائی کو برائی بھی نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر ویسی صورت میں سمجھ لیجئے کہ کم تر درجے کا بھی ایمان اس کے اندر نہیں ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو اٹھائیس حدتنا احمد بن حمد قال حدتنا عبد الرزاقی و محمد بن بکر قال اخبرنا ابن جلیج قال اخبرنا یعطاورن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال سمعته يقول ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام جوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل فاتا النساء فذكرهن وهو يتوکه على يد بلال رضی اللہ عنہ باسط ثوبه تلقی النساء فيه الصداقة قال تلقی المرأة فتخاها ويلقینا ويلقینا وقال ابن بكر رضی اللہ عنہ فتختها حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھڑے ہوئے ہیں آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی پھر لوگوں کو خطبہ دیا نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا حضور علیہ السلام جب فارغ ہو گئے تو اتر کر آئے عورتیں حاضر ہو گئی حضور علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی اور حضور علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو سہارا دیئے ہوئے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلائے ہوا تھا جس میں عورتیں صدقہ ڈال رہی تھی صدقہ سے مراد یعنی کہ وہ اپنے جو بھی انگوٹھی وغیرہ یا ہاتھوں کے چھلے کانوں کی بالیاں وغیرہ صدقہ جو ہے ان کی جھولی میں ڈال رہی تھی کپڑے میں ڈال رہی تھی راوی کا بیان ہے کہ کوئی چھلہ ڈالتی اور کوئی دوسری چیز ڈالتی محمد بن بکر نے محمد بن بکر نے یہ جو لفظ اوپر آیا ہے فتخہا اس کی جگہ انہوں نے فتخہا کہا ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 1130 حدثنا حبس بن عمر قال حدثنا شعبتها قال وحدثنا ابن كثير قال اخبرنا شعبت ونيوب عناطائن رضی اللہ عنہ قال اشهد على ابن عباس رضی اللہ عنهما وشاهد ابن عباس رضی اللہ عنهما على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو خرج يوم فطر فصلہ ثم خاطبہ ثم مات النساء ومعه بلال رضی اللہ عنہ قال ابن كثير اكبر علم شعبت اكبر علم شعبتہ فامرهن بالصداقة فجعلن يلقینه حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لئے نکلے عید الفطر کے لئے نماز پڑھائی خطبہ دیا عورتیں آئی حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہو بھی تھے اور پھر عورتیں جو ہے حضور علیہ السلام نے جب عورتوں کو صدقے کا حکم دیا تو وہ صدقہ جو ہے ڈالنے لگی یعنی کپڑے کے اندر اپنی بالیوں کو اور اپنے زیورات وغیرہ کو ان کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہو کی کپڑے میں ڈالنے لگی اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو تیس حدتنا مسدددن وابو معمرن عبداللہ بن عمرن قالا حدتنا عبدالواریثی انا یوبا نطائن ان ابن عباس رضی اللہ عنہو ما بمعناہو قالا فظنہ انہو لم یسمع النساء فمشا ایلیہن وابلال رضی اللہ عنہو معاہو فوعاوضہن وامرہن بالصدقہ فکانت المرأت تلقی القرطہ والخاتم فی ثوب بلال رضی اللہ عنہو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہو سے روایت ہے کہ آپ کے خیال میں عورتوں نے کچھ سنا نہیں ہوگا ان کا یہ گمان ہے کہ عورتوں نے کچھ سنا نہیں ہوگا انہو لم یسمع النساء اگر اس طریقے سے کہ عورتوں کو کچھ سنایا نہیں یا لم یسمع النساء عورتوں نے کچھ سنا نہیں ہوگا یعنی حضور علیہ السلام نے خطبہ دیئے تو خطبہ دینے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خیال ہوا کہ شاید عورتوں کو یہ باتیں نہیں پہنچی کیونکہ عورتیں دور رہتی عورتیں دور تھی تو آواز ان تک نہیں پہنچی تو حضور علیہ السلام پھر الگ سے ان کے پاس آئے ان کو نصیحت کی تو پھر جو ہے ان کو نصیحت کی تو صدقے کا حکم دیا تو عورتیں جو ہے بالی اور انگوٹی حضرت بلال رضی اللہ عنہو کے کپڑے میں ڈالنے لگی اگلی حدیث پاک نمبر ہے ایک ہزار ایک سو اکتیس حدثنا محمد بن عبیدن قال حدثنا حمد بن زید ان ایوبان طائن ان ابن عباس رضی اللہ عنہ ما فی هذا الحدیث قال فجعلت المرأة تُعطی القرطة والخاتم وجعل بلال رضی اللہ عنہ یجعلو فی قسائیه قال فقسمہو علی فقراء المسلمین اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہو کی جھولی میں جو ہے عورتیں بالی اور انگوٹی دالتی حضرت بلال رضی اللہ عنہو اپنے کمبل میں یعنی اپنی چادر وغیرہ میں اس کو رکھتے گئے اور حضور علیہ السلام نے ان کو یعنی وہ جو خیرات میں جو چیزیں آئی تھی صدقے کی ان کو غریب مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا اس روایت سے عورتوں کی جودو سخا اور عورتوں کی سخاوت کا بھی پتا چلتا ہے کہ جب ان کو اسلام کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے اور صدقے وغیرہ کی طرف رغبت دلائی گئی تو یہ نہیں کہ اس میں انہوں نے کوئی تعمل کیا گور و فکر کیا بلکہ فوری طور پر حضور کے ارشاد پر اپنے قیمتی زیورات کو انہوں نے راہ خدا میں دے دیا حالانکہ ایک عورت کی نظر میں زیور بڑی قیمتی چیز ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ان پاکیزہ خواتین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکشارے پر اپنے زیورات کو خرچ کر دیا اگلا باب ہے بابن یختبو علا قوسن یعنی امام جو ہے کمان سے ٹیک لگا کر خطبہ دینا اس سے پہلے جمعہ کے بیان میں یہ باب گزر چکا ہے عید میں بھی جو ہے خطبہ ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے ٹیک وغیرہ لگانے کی اجازت ہے حدیث پاک کا نمبر ایک ہزار ایک سو بتیس حدثنا الحسن بن علین قال حدثنا عبد الرزاقی قال اخبرنا ابن عینتا نبی جناب انجزید ابن البراہ رضی اللہ عنہ ونبیہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیل یوم العید قوسن فخطب علیہ حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کے روز کسی نے کمان دی تو آپ نے اس پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا اگلا باب ہے باب ترکیل اذانی فی العید عید کے لئے اذان نہ کہنے کا بیان حدیث پاک کا نمبر ایک ہزار ایک سو تیس حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا صفیان عن عبد الرحمن بن عابس قال سأل رجل ابن عباس رضی اللہ عنہ اشہدت العید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم ولولا منزلتی منہ ما شہدتو من السغری فأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم الذي عند داری کثیر ابن الصلتی فصلا ثم خطب ولم يذکر آذانا ولا اقامتا قال ثم امر بالصدقات قال فجعل النساء يشیرنا الى آذانهن وحلوقهن قال فأمر بلالا رضی اللہ عنہ فأتاہن ثم رجعا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں پھر وحید ذکر کیا گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی انہوں نے کہا کہ ہاں اور اگر مجھ پر حضور کی نگاہ کرم نہ ہوتی تو کم سنی کی وجہ سے یعنی کم عمری کی وجہ سے میں آپ تک نہ پہچ سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھنڈے کے پاس تشریف لے گئے جو کثیر بن سلط رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس تھا حضور نے نماز پڑھائی پھر خطبہ پڑھا اور ازان اور اقامت کا کوئی ذکر نہیں کیا پھر صدقے کا حکم فرمایا تو عورتوں کے ہاتھ ان کے کانوں اور گلوں کی طرف جانے لگے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے عورتوں کے پاس پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹ گئے یعنی وہ جو صدقے کا مال تھا اس کو لے کر واپس آگئے تو بیرال ازان اور اقامت کا کوئی ذکر نہیں ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر 1134 حدتنا مسددن قار حدتنا یحیاء عنی بن جرائجن عنی الحسن بن مسلمن انطاعوسن عنی بن اباسن رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابن اباس رضی اللہ عنہما شک یحیاء ابن اباس رضی اللہ عنہما کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز بغیر ازان اور اقامت کے پڑی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے بھی پڑی اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق یحیاء جو راوی ہے ان کو شک ہوا ہے بہرحال عید کے لئے ازان اور اقامت کا ذکر کہیں بھی نہیں مل رہا ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 1135 حضرت عثمان رب نبی شبت و حناد لفظہ قالا حضرتنا ابو الاحوص عن سماک یعنی ابن حرب ان جابر ابن سمرت رضی اللہ عنہ قال صلیت معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مرت ولا مرتین العیدین بغیر ازان ولا اقامت حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی ہی مرتبہ عیدین کی نماز پڑی ازان اور اقامت کے بغیر کتنی مرتبہ لا تعداد مرتبہ میں نے جو ہے یعنی اس کا شمار مجھے بھی یاد نہیں اتنی مرتبہ عید کی نماز پڑی لیکن ازان اور اقامت کا وہاں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے اگلا باب ہے باب التکبیری فی العیدین عیدین کی تکبیروں کا بیان حدیث پاک کا نمبر ہے 1136 عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الازحا کی پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچ تکبیریں کہا کرتے تھے تو پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری میں پانچ تکبیریں کہا کرتے تھے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 1137 حددنا ابن اسرحی قال اقبرنا ابن اوہ بن قال اقبرنا ابن اللہی آتا ان خالد ابن یزیدان ابن شہابن بی اسنا دیو معناہ وقالا سوا تکبیرتی الرکوعی اس میں یہ کہا گیا کہ رکوع کی دونوں تکبیروں کے علاوہ بہرحال روایات کے اندر جو ہے اختلاف ہوا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 1137 حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمیر قال سمعت عبداللہ بن عبدالرحمنی الطائفی يحدث عن عمر بن شعی بن نبیان عبداللہ بن عمر بن العاصر رضی اللہ عنہ قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر في الفطر سبع التکبیر في الفطر سبع في الاولى وخمس في الآخرة والقراءات بعدهما كلتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی پہلی رکات میں سات اور دوسری میں پانچ تکبیریں ہیں پہلی رکات میں سات اور دوسری میں پانچ تکبیریں ہیں اور ان کے بعد قراءت دونوں رکاتوں میں ہیں یعنی تکبیرات کے بعد جو ہے قراءت کرنا یہ دونوں رکاتوں میں ہیں اگلی حدیث پاک نمبر ہے یعنی ابن حیانا عن ابی علا طائفی عن عمر بن شعیب بن نبیه عن جددی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يکبر في الفطر في الاولى سبعا ثم يقرأ ثم يکبر ثم يقوم فيکبر واربعا ثم يقرأ ثم يرکع قال حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی پہلی رکات میں سات تکبیریں کہا کرتے پھر قراءت پڑتے اور پھر تکبیر کہتے پھر کھڑے ہو جاتے تو چار تکبیریں کہتے اور پھر قراءت پڑتے پھر رکو کرتے تو اس طرح سے یہ جو قراءت سے پہلے کی تین اور قراءت کے بعد کی ایک اس کو چار تکبیر کر رہے ہیں یا پھر قراءت سے پہلے چار اور رکو کی جو تکبیر ہے اس کو ایک تو پانچ تکبیر کر رہے ہیں اور پہلی رکات میں قراءت سے پہلے سات تکبیر ہیں تو یہ روایہ جو ہے آگے اس کی پوری وضاحت آ رہی ہے کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اس سلسلے میں مسئلہ کیا ہے ہم اس باپ کے خیرم اس کو ذکر کر دیں گے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو چالیس حدتنا محمد بن العلای وابن زیاد المعنى قريب قالا حدتنا زید يعني ابن حباب نبد الرحمن بن ثوبان عن ابيه المكحول رضی اللہ عنہ قال اخبرني ابو عائشة رضی اللہ عنہ جليس لابیه ریلت رضی اللہ عنہ ان سعید بن العاصی سأل ابا موسى لاشاری رضی اللہ وحذيفة بن اليمان رضی اللہ كيف كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یکبر في الاضحاء والفطر فقال ابو موسى كان یکبر اربعا تکبیره على الجنائذ فقال حذيفة رضی اللہ عنہ صداقہ فقال ابو موسى كذلك كنت اکبر في البصرة حیث كنت عليهم وقال ابو عائشة وانا حاذر سعید بن العاصی ربایتها احضرت ابو موسى شریل رضی اللہ عنہ حذرت ابو موسى شریل رضی اللہ عنہ اور حذرت ابو موسى حضور بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اور پوچھا یہ مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحاء اور عید الفطر میں تکبیریں کس طرح کہا کرتے تھے حضرت سعید بن عاص نے حضرت حضیفہ بن یمان اور حضرت ابو موسى اشاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ حضور عید الفطر اور عید الاضحاء میں تکبیر کس طرح کہا کرتے تھے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ جنازوں پر چار تکبیریں کہا کرتے تھے جنازوں پر آپ چار تکبیر کہا کرتے تھے اور حضرت حضیفہ بن عیمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سچ فرمایا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بسرا میں اسی طرح تکبیریں کہتا رہا جب تک ان پر حاکم رہا ابو عائشہ نے کہا کہ میں سعید بن عاز کے پاس موجود تھا تو اب یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ عنہ کا یہی مذہب ہے کہ نماز عید کی پہلی رکعت میں چار تکبیریں کہی جائے تکبیر تحریمہ کو ملا کر تو زائد تکبیریں پہلی رکعت میں کتنے ہوگی تین اور اگر تکبیر تحریمہ کو ملائے تو چار ہوگی دوسری رکعت میں بھی زائد تکبیریں تین ہوگی رکوع کی تکبیر کو ملا لیے تو چار ہوگی ہر رکعت میں چار تکبیر ہوگی تو اگر تکبیر تحریمہ کو ملائے تو چار تکبیر ہو رہی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دونوں رکعات میں جو ہے جو زائد تقبیر ہوتی ہے ایکسٹرا جو تقبیر ہے اس کی تعداد چھے متعین کیا آپ نے چھے فکس کی اب اس حدیث کی سند میں بعد حضرات نے کلام تو کیا ہے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ بھی جو امام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے جو ہے صحیح سند کے ساتھ چھے زائد تقبیر کہنا یہ روایت نقل کی گئی اور اس سلسلے کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ کا موقف یہی ہے کہ قیرات سے پہلے تین زائد تقبیر کہی جائے یعنی تقبیر تحریمہ کے بعد تین تقبیر زائد کہی جائے پھر قیرات کی جائے اور دوسری رکعت میں قیرات کر لی جائے ذم سورہ کرنے کے بعد جب رکوع میں جانا ہوتا ہے اس سے پہلے تین زائد تقبیر کہنا ہے ہر تقبیر میں جو ہے ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے چھوڑ دینا ہے اور چوتھی تقبیر جب کہیں گے بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے اس طریقے کا یہ عمل ہے اور پہلی رکعت میں جو عمل ہے وہ بھی آپ حضرات میں خوبی جانتے ہیں لیکن یاد داش کے لیے پھر دوبارہ تازہ کر دیتے ہیں کہ امام جو ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے پہلی تقبیر میں سنہ پڑے اس کے بعد دوسری تقبیر میں ہاتھ کانوں کی لوہ تک اٹھائے اور چھوڑ دے تیسری تقبیر میں بھی ہاتھ کانوں کی لوہ تک اٹھائے اور چھوڑ دے چوتھی تقبیر میں ہاتھ کانوں کی لوہ تک اٹھائے اور باندھ لے اس طریقے سے اگلا باب ہے باب ما یقرؤ فی الاضحا والفطری عید الاضحا اور عید الفطر میں کیا پڑے قیرات کونسی کرے سورے کونسی پڑے حدیث پاک نمبر 1141 حدثنا القانبی عن مالک أنظمورة بن سعید المازنی عن عبید اللہ عبید اللہ بن عبداللہ عن عطبت بن مسود رضی اللہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عن سعال أبا واقد اللیثی ماذا كان يقرؤ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في لضحاء والفطر قال كان يقرؤ فيهما بقاف والقرآن المجید واقتربت الساعة وانشق القمر عبید اللہ بن عطبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عید العزاء اور عید الفطر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ان دونوں میں سورہ قاف والقرآن المجید اور سورہ اقتربت الساعة وانشق القمر پڑھا کرتے تھے اگلا باب ہے بابن الجلوس للخطبتی خطبے کے لیے لوگوں کا بیٹھنا خطبہ سننے کے لیے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے بیٹھنا چاہیے ٹھہر کر خطبہ نہیں سننا چاہیے بیٹھ کر سننا چاہیے حدیث پاک کا نمبر 1142 حدثنا محمد بن الصباحی البزار وقال حدثنا الفضل بن موسیٰ الشیبانی وقال حدثنا ابن جریجینا نتوائینا ندللہ ابن السائیب رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں حاضر ہوا حضور عید کی نماز پڑھ چکے تو فرمایا ہم جب خطبہ پڑھیں گے لہذا جو خطبے کے لئے بیٹھنا چاہے وہ بیٹھا رہے اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے بیٹھنے والے کو چاہیے کہ بیٹھ کر بیٹھے اور جس کو جانا ہے تو وہ جا بھی سکتا ہے بہرحال یہ کہ خطبہ بیٹھ کر سننے کی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی خطبہ بیٹھ کر سننے کی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور یہ بھی بات یہاں پر جو ذکر کی گئی جو جانا چاہے وہ چلا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر سنے چلا جائے بلکہ سن کر جائے کیونکہ اگر وہ چلا جائے گا بغیر سنے تو پھر ثواب سے محروم ہو جائے گا اور اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا جانا چاہے تو جا سکتا ہے لیکن بیٹھنا چاہے تو بیٹھے تو یہ بیٹھے بلکر یہ جو ہے حکم ضروری ہے اگلا باب ہے عید کے لئے جو ہے ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے جائے جس راستے سے آ رہا ہے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے جانا چاہیے حدیث پاک کا نمبر ہے 1143 حدثنا عبداللہ ابن ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ سر روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستہ اختیار کیے اور پھر واپس لوٹے تو دوسرا راستہ اختیار کی یعنی ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے آپ واپس تشریف لے گئے اس طرح سے یہ باب بھی الحمدللہ مکمل ہوا اور ابھی عید کی نماز ختم ہونے کے لیے اور چند ابواب ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اس کو بھی اختتام کی طرف پہنچا دیں گے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حدیث پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور رب قدیر جل و جدہوالکریم ہم سب کے اس کار خیر کو قبول فرمائیں ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائیں اگر کوئی لغزش اکوتائی یا سستی اور کاہلی ہوئی ہے تو رب قریم اسے بھی معاف فرما دے اور پروردگار عالم اس کار خیر میں حصہ لینے والوں کی دین اور دنیا کی تمام بھلائیہ نصیب فرمائیں تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائیں اور ان کے آنے والے نسلوں کے دین کی عزت کے ایمان کی عبرو کی حفاظت فرمائیں آمین و صلی اللہ تعالی وسلم على خیر خلقی محمد و علیہ و صحابی اجمعین برحمتکہ یارحم الرحمن الرحمن والحمدللہ رب العالمین آج جس باب سے درست کا آغاز ہے اس باب کا عنوان ہے کہ اگر عید کے روز امام نہ نکلے یا عید کے دن امام نہ نکل سکے یعنی عید کے دن نماز پڑھانے کے لیے امام صاحب نہیں نکل سکے تو اگلے دن نماز کے لیے نکلے عید کے دن اگر نہیں نکلے تو اس کے بعد والے دن نماز کے لیے نکلے اس کے بارے میں یہ باب ہے کچھ احادیث اس کے بارے میں آ رہی ہے حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 1145 حدتنا حفظ بن عمر قال حدتنا شعبت ان جعفر بن عبی وحشیتا ان جعفر بن عبی وحشیتا بعمیر بن انس ان عمومت لہو من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رقبا جاؤو الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشہدون انہم رأو الحلال بالامس فامرہم ان یفترو و اذا اصبحو ان یغدو الى مصلاہم ابو عمیر بن انس رضی اللہ عنہ نے اپنے چچاؤں سے روایت کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے روایت یہ کر رہے ہیں کہ کچھ سوار یعنی کچھ لوگ سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں یہ گواہی دینے کے لئے حاضر ہوئے کہ کل انہوں نے چاند دیکھا ہے حضور علیہ السلام نے لوگوں کو روزے افطار کرنے اور اگلی صبح عیدگاہ کی طرف جانے کا حکم فرمایا یعنی وہ لوگ آئے انتیس شعبان کے بعد جو دن آتا ہے اس دن میں وہ لوگ آئے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین روزے سے تھے اب یہ شہادت لے کر آئے اس وقت صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے چاند نہیں دیکھا تھا یہ سمجھ رہے تھے کہ تیس تاریخ ہے لیکن جب یہ لوگ تیس تاریخ کے دن شہادت لے کر آگئے تو حضور علیہ السلام نے ان کی شہادت کو قبول کیا اور آپ یہ سمجھ گئے کہ آج چاند دیکھ چکا ہے اور آج عید کا دن ہے آج جو ہے عید کا دن ہے کیونکہ کل رات چاند دیکھ چکا ہے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اب عید کا دن جو ہے وہ عید کی نماز کا وقت تو نکل گیا اب ہم ابھی نہیں جائیں گے بلکہ کل کے دن عید کی نماز کے لئے جائیں گے تو اگر کسی وجہ سے مجبوری کی صورت میں اگر عید کی دن نماز کے لئے نہیں جا سکے تو دوسرے دن بھی عید کی نماز اجتماعی اعتبار سے پڑی جا سکتی ہے اگلی حدیث پاک نمبر ایک ہزار ایک سو پیتالیس حدثنا حمزات بن نصیر قال حدثنا ابن ابي مریم قال حدثنا ابراہم بن سوید قال اخبرني اونیس بن ابي یحیی قال اخبرني اسحاق بن سالم مولا نوفل بن عضی قال اخبرني بكر بن مبشر الانصاری رضی اللہ عنہ قال کنت اغدو معا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات المصلا یوم الفطر و یوم الادحا فنسلک بطن بطحان حتی نأتی المصلا فنسلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم نرجع من بطن بطحان الی بیوتنا بکر بن مبشر انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان کہ میں حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور کے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ عیدگاہ کو جاتا عید الفطر اور عید الازحا کے دن صبح کے وقت یعنی عید اور بخرائی دونوں موقع پر حضور علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ میں عید کی نماز کے لیے صبح کے وقت جاتا تو ہم بطن بطحان سے ہو کر عیدگاہ جاتے ایک وادی کا نام ہے اگر جگہ کا نام ہے تو اس مقام سے عیدگاہ کی طرف جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور بطن بطحان کے راستے اپنے گھروں کو لوٹتے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم عید کی نماز کے لیے جاتے اور پھر ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ اسی راستے سے لوٹتے اپنے گھروں کی طرف تو اب جبکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ راستے گھر کے آنے کے طرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے تو اسی راستے سے آیا جائے ہم دیکھتے ہیں عیدگاہ کے لیے حکم دیا گیا کہ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں تو یہ حکم جو ہے وجو بھی نہیں ایسا کرنا واجب نہیں ہے ضروری نہیں بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے عیدگاہ جانے کے تعلق سے جو آداب اور اس کے جو طریقے بتائے گئے اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس راستے سے جا رہے ہیں دوسرے راستے سے واپس آئے لیکن ایسا واپس آنا دوسرے راستے سے راستہ جو ہے چینج کر کے آنا یہ ضروری بھی نہیں بہرحال سنت ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک اس طرح کا عمل کیا کہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام حضور کے ساتھ جس راستے سے گئے اسی راستے سے واپس آئے تو اس سے خود پتا چل رہا ہے کہ ایسا کرنا اگر ضروری ہوتا تو حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ جس راستے سے جاتے اسی راستے سے واپس تصریف لاتے لیکن یہاں ایک بات یہ خاص طور سے یاد رکھی جائے کہ اگر کسی آدمی نے اس عمل کو یا کسی اور عمل کو یہ عمل ہو یا کوئی اور عمل ہے سنت ہے اور اس کو پھر ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا تو پھر اس کے ایمان اور عقیدے میں فرق پڑ جاتا ہے سنت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن سنت کو اگر کسی نے ہلکا جانا تو وہ کفر تک اس کو لے کر چل جاتا ہے کس طریقے سے ہلکا جانا بھئی سنت ہی تو ہے اس کے توہین کے انداز میں یعنی اس کو جو ہے بہت زیادہ جس طریقے سے آدمی ایزی لیتا ہے اور اس کو جو ہے معمولی سمجھتا ہے اس کو معمولی اور حقیر سمجھ کر اس کو چھوڑ دے رہا ہے اور توہین کے انداز میں وہ کہہ رہا ہے کہ سنت ہی تو ہے اور اس سے اس کا مقصد اگر توہین ہے تو پھر وہ اس کو کفر تک لے کر چل جاتا ہے کہہ رہا ہے لیکن اس کا مقصد توہین نہیں ہے وہ شخص یہ کہہ رہا ہے بابا سنت ہے ضروری نہیں ہے گئے تو سواب ہیں سوابی لیکن اس کی نیت میں ایسا وہ نہیں ہے توہین اور اس کے الفاظ سے بھی ایسا ظاہر نہیں ہوتا ہے تو پھر اس میں جو ہے گنجائش ہے لیکن اگر اس کے لہجے سے ایسا ثابت ہو رہا ہے کہ یہ اس کو ہلکا جان کر چھوڑ رہا ہے اس کے لہجے سے ایسا ثابت ہو رہا ہے عام طور پر جیسے لوگوں کو کہا جاتا ہے داڑی رکھنے کے لیے تو کہتے ہیں سنت ہی تو ہے یعنی اس کو ہلکا کر رہے ہیں اس کو حقیر کر رہے ہیں اور پھر اس طریقے سے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو سنت ہے لیکن یہ سنت کو چھوڑنا بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا ہے تو حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کرے لیکن اس طریقے سے کہ سنت ہی تو ہے یہ جو الفاظ ہے یہ الفاظ ہماری زبان پر کبھی نہیں آنا چاہیے ایک مسلمان اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہلکا کرے اور اس کو حقیر جانے اگلا باب ہے بابن الصلاة بعد صلاة العیدی عید کی نماز کے بعد نماز پڑھنا اس سے پہلے یہ کتاب العید کے شروع میں ہی ہم جو ہے اس کی بات کو ذکر کر چکے تھے اور حدیث مبارکہ اس کے تعلق سے آ رہی ہے حدیث مبارکہ کے نمبر 1146 حدیثا حدیثا حبس بن عمر قال حدیثا حدیثا شعبت Jetzt حدیثا حدیثا شعبتا قال حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لئے نکلے دونوں عالم کے مالک و مختار حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لئے نکلے تو دو رکعتیں نماز پڑھائی اور ان سے پہلے اور ان کے بعد میں کوئی نماز نہیں پڑی عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑی یہاں نماز سے مراد نفل نماز ہے پھر عورتوں کے پاس تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے حضور علیہ السلام نے انہیں صدقے کا حکم دیا کس کو؟ عورتوں کو صدقے کا حکم دیا تو وہ لوگ یعنی وہ عورتیں اپنی بالی اور ہار ڈالنے لگی یعنی کانون کی جو بالیاں تھی اور گلوں کے جو ہار تھے اس کو نکال کر حضور کی خدمت میں نظر پیش کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے خیرات پیش کر دی اگلا باب ہے بابن یسلی بالناس فی المسجد ایدہ کانا یوم مطورن بارش کی وجہ سے مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کا بیان اگر بارش ہو رہی ہو تو اس کی وجہ سے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کے بجائے مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے حدیث بمالکہ کے نمبر ایک ہزار ایک سو سی تالیس حدثنا ہشام بن عمارن قال حدثنا الولید وحاق حدثنا الربیع بن سلیمان قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا الولید بن مسلم بن رجل من الفروگین وَسَمَّاهُ الرَّبِيعُ فِي حَدِيثِ عِيْسَ بْنَ عَبْدِلْ عَلَىٰ بِنِ عَبِي فَرْوَةَ سَمِعْبَا يَحْيَىٰ بَيْدِ اللَّهِ حدثنا نبی حریرہ رضی اللہ عنہ انہو اصابہم ماطرون فی یوم عید فصلہ بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات العید فی المسجد حدثنا نبی حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پہلے جو راوی کا ذکر ہے اس میں عبداللہ بن یوسف ولید بن مسلم جو ایک فروی کے بیٹے ہیں جس کو ربی نے اپنی حدیث میں عیسیٰ بن عبدالعالہ بن عبی فروا کہا تو کہہ رہے ہیں ابو یحییٰ عبید اللہ تیمین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر بارش ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز مسجد میں پڑھائی مسئلہ بالکل واضح ہے کہ بارش ہو رہی تھی تو عید کی نماز مسجد میں پڑھائی گئی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے اب جو ہے اس طریقے سے کتاب العید بھی الحمدللہ مکمل ہوا اور اب آغاز ہے کتاب الاستسقہ کا اور سب سے